اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله النبی الكریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی ان الذین یقضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئیک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرت وعجر عظیم صدر اجلاس معزز علماء اکرام جلی جمعیت اہل حدیث میسو بنگلور کے امیر محترم حاضرین معزز خواتین جیسا کہ آپ نے آج کے اس نفص روزہ اجلاس کا موضوع عنوان راہ استقامت ہے اور راہ استقامت کے سلسلے میں ایک مومن کی جد و جہد کیا ہونی چاہیے اس کے اندر کیا تڑپ ہونی چاہیے اور جب وہ اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہہ رہا ہے تو اللہ کے احکام کا کتنا پابند ہے اس بات پر تدبر اور غور کرنا بہت ضروری ہے سابقہ مقررین نے استقامت کے الگ الگ موضوعوں پر گفتگو کی ہے اور یہ بڑا مسئلہ بھی ہے کہ ایک عنوان ہو اور کئی علماء اکرام اسی عنوان پر خطاب کریں تو یہ بھی ایک آزمائش یہ بھی ایک امتحان ہے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے صحابہ اکرام اصحاب استقامت میرے بھائیوں بھدرگو دوستو اس دنیا میں بے شمار افراد آئے زندگی کی کچھ بہاریں دیکھ کر اس دنیا سے رقصت ہو گئے لیکن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوض اور برقات حاصل کیے ان کی زندگیاں ہمارے لیے بھی راہ عمل ہیں اور ان کی زندگیوں کو پڑھ کر ہم اپنے امدر ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں اور یہ اللہ رب العالمین بھی اپنے کلام میں فرمایا ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے اور اگر صحابہ کی زندگیوں کو الگ کر دے تو میں سمجھتا ہوں دین سمجھنا مشکل ہو جائے گا اس لیے کہ جس طرح قرآن مجید کی تعبیر اور تفسیر کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیرت طیبہ کے بغیر قرآن کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی بلکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ صحابہ کے عملی کردار کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی صحابہ اکرام ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ایک اصول بتاتے ہیں اور یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے بارے میں رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور یہ وہ مقدس نفوس ہیں جو چلتے تو زمین پر ہیں لیکن ان کے چلنے کی آہت آسمانوں میں سنائی دیتی اور اللہ رب العالمین ان مقدس نفوس کے بارے میں قرآن مجید میں کبھی اولائکہ ہم الراشدون کہا اولائکہ ہم المؤمنون کہا اور کبھی اللہ رب العالمین نے انہی اپنی رضا مندی کی سرٹیفیکٹ دیتے ہوئے کہا رضی اللہ عنہ میرے بھائیوں بذرگو دوستو استقامت کے سلسلے میں صحابہ کا کردار کیا تھا صحابہ اکرام صاحب استقامت تھے یہ ہر مومن بندہ جانتا ہے کہ صحابہ نے کیسے کیسے موقعوں پر اپنے دین کو بچایا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیسی کیسی قربانیاں دی جس کی بنا پر آج ہم مسلمان بن کر بیٹھے ہیں اگر میں یہ کہوں آج جو ہم مسلمانوں کو دین ملا ہے وہ صحابہ اکرام کے ذریعے ملا ہے قرآن ملا تو صحابہ سے ملا حدیث ملی تو صحابہ سے ملی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملی تو صحابہ سے ملی محبت رسول ہے تو صحابہ سے ایمان ملا تو صحابہ سے ملا اسی لئے اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے انسانوں سے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِیْتَدُو اے لوگو تم اس وقت تک مومن نہیں ہوگے مسلمان نہیں ہوگے تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تم میرے نبی کے صحابہ کی طرح ایمان نہیں لاؤگے وہ کیا خصوصیات تھی صحابہ کی وہ کیا چیزیں تھی جو اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے مومنوں کے لئے کہا ایمان اگر لانا ہے تو صحابہ کی طرح لاؤ اور سبیل اللہ جو کہا جو اللہ کے کلام میں آیتیں موجود ہیں وہ سبیل المؤمنین صحابہ کا راستہ ہے ستر پر تین فرقے جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب جہنم میں جائیں گے ایک فرقہ جنت میں جائے گا وہ کون ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے میرے بھائیو بزرگ و دوستو میں اپنے اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے ایک تمہیندن یہ بات بتا رہا ہوں تا کہ صحابہ کی عظمت صحابہ صاحبہ استقامت کیسے تھے یہ جاننے سے پہلے ہم ہی بتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی سے نکلنے والے وہ صحابہ اصحاب صفحہ اور بہت سارے صحابہ جو نکلے آپ اور ہم سب جانتے ہیں ان کے اندر کیسے کیسے کردار نکلے کیسے کیسے ہیرو پیدا ہوئے اور کیسے کیسے کردار نکل کر کائنات میں بسنے والے انسانوں کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کیا اور اسی لئے اللہ رب العالمین نے ہر موقع پر ہر جگہ پر ہر وقت میں ہر حال میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے استقامت کا مظاہرہ فرما یا استقامت کا معنی توحید میں بھی استقامت ہونا ہے استقامت کا مطلب سنت رسول میں بھی استقامت ہونا ضروری ہے اور استقامت کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کے جس موڑ پر بھی ہو صحابہ کی زندگی کو رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے صحابہ کی زندگی ہمارے ماملے میں صحابہ اکرام نے کیسے کردار پیش فرمایا میرے بھائیوں بدرگ دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے صحابہ میدان کارزار میں اپنی جانوں کو قربان کیا وہاں بھی استقامت پیش فرمایا اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ شہادتیں حاصل کرنے کی بعد ان کی روحیں تڑپتی بھی یہ کہہ رہی خوشی کے عالم میں دیکھئے اپنی جانیں دے کر اللہ کی رحم قربان کرنے کے بعد ان کی زبانوں سے یہ بات نکل رہی ہے اللہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا میں آج کامیاب ہو گیا انسان جان بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن صحابہ اکرام نے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اپنے نبی کی رضا مندی کے لیے میرے بھائیوں اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں اور آپ زندگی کے ہر موڑ پر دیکھئے دودھ میں پانی ملانے کے لیے ماں کہتی ہے وہ اللہ کی بندی کیا کرتی ہے اللہ رب میری میں ہو یا غریبی میں ہو عہدے اور منصب جہاں تخت و تاج ملا وہاں بھی استقامت کا مظاہرہ کیا بہت ساری چیزیں ہیں بتانے کا وقت درکار نہیں ہے میں کچھ مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا میرے بھائیوں بذرگ دوستو اللہ رب العالمین صحابہ اکرام کی دلوں میں ایمان کو مزین فرما دیا اور یہ ایمان کے لئے رب العالمین نے ان کو چن لیا اور اللہ نے فرشتوں کے دریے ان کی مدد فرمائی اور ہر طرح سے اللہ کے فرشتے ان کی مدد کے لئے تیار رہا کرتے تھے اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں غربت کے عالم میں بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کبھی اللہ کے دین سے نہیں پلٹے آج بہت سارے لوگ مال کے لئے اپنے دین سے پلڑ جاتے ہیں غربت کے عالم میں بہت سارے لوگ لالش کی بنا پر اپنے دین سے مکر جاتے ہیں لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمیشہ غربت کے عالم میں بھی وہ اللہ کے بندے آخرت کی فکر اپنے دلوں میں رکھتے تھے اور کائنات کے انسانوں کے سامنے اس بات کو پیش فرمایا اے لوگو غربت ہو کس حال میں بھی ہو تم اللہ کے دین پر قائم رہنا ضروری ہے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں ایک صحابی جو بکریان چرانے والے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرتے ہیں ریگستان ہے تبتی وی ریت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کھانے کے لئے دستر خان بچھاتے ہیں وہ بکریان چرانے والے غلام صحابی جو تھے غریب صحابی ان سے کہتے ہیں آؤ کھانے میں شامل ہو جاؤ وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس تبتی ہوئی دھوپ میں روزے سے کیوں ہو وہ کہتا ہے دنیا کے دنوں میں روزہ رکھ کر آخرت کی تیاری کر رہا ہوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ صحابی کا امتحان لینا چاہتے ہیں دیکھیں کہ یہ تقوی میں کیسا ہے توقع اللہ کا اس پر پرسنٹیج کتنا ہے اللہ پر یقین کتنا ہے اللہ پر بھروسہ کتنا ہے عبداللہ بن عمر نے اس سے کہا ایک بکری دے دو ہمیں دو چیزیں ہم تم کو دیں گے اس کی قیمت بھی دیں گے اور اس کا گوش بھی تم کو دیں گے وہ اللہ کا بندہ صحابی کہتا ہے میرے بھائیو غور کیجئے اس نے کہا اے اللہ کے بندے یہ میرے مالک کی بکری ہیں میں اس کی لیا میرے بھائیو غور کیجئے ایسے موقعوں پر بہت سارے لوگوں کے پیر لرز جاتے ہیں ایسے موقعوں پر بہت سارے لوگ تبدیل کر لیتے ہیں اپنے مذہب کو اپنے زبان کو تبدیل کر لیتے ہیں بہت سارے معاملات کر جاتے ہیں وہ اللہ کا بندہ صحابی کہتا ہے میرا مالک کو میں ایسے کیسے کہہ سکتا ہوں این اللہ اللہ کہاں ہے اللہ دیکھ رہا ہے ہمارے عملوں کو دیکھ رہا ہے ہمارے معاملات کو دیکھ رہا ہے جب اس کی زبان سے سنتے ہیں تو کہتے ہیں اب بار بار یہی جملہ کہتے ہیں این اللہ اللہ کہاں ہے میرے بھائیو غربت آرہا ہے مال بھی آرہا ہے لیکن آج ہم لوگ ان چیزوں کو رکھ کر اپنے ایمان کا جائزہ لینا ضروری ہے صحابہ کے اندر ایک بڑی خوبی تھی میرے بھائیو وہ دل کے بڑے پاگ تھے اسی لئے وہ حدیث آپ نے سنانا لا يستقم ایمان عبد حتی یستقم قلب ولا یستقم قلب حتی یستقم لتان اے لوگو تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا تم ثابت قدم اس وقت تک نہیں ہوگے جب تک کہ تمہارا دل پاک نہیں ہوگا یہ بات یاد رکھو میرے بھائیو دلوں کو صاف رکھئے صحابہ نے سب سے زیادہ یہی چیز جو چیز اللہ رب العالمین دیکھنا تھا اس کو پاک کیا جو لوگوں کو دکھانا ہے وہ کیسے بھی رہے لیکن اللہ رب العالمین جو چیز دیکھتا ہے اس کو پاک کرو آج ہم سب یہاں جمع ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی استقامت کے بارے میں بات ہو رہی ہے راہ استقامت ہمارا عنوان ہے میرے بھائیوں سب سے پہلے میں اور آپ اپنے ایمان کا جائدہ لینا چاہئے استقامت کی سب سے بہترین آیت انہ اللہ سم استقام جو دس انعامات جو اللہ رب العالمین استقامت میں رہنے والوں کے لئے اس آیت میں فرمایا ہے وہ انہی کو ملیں گے جو اللہ کا بندہ ہر معاملے میں ہر جگہ پر ہر یک جگہ پر نماز کے معاملے میں ہو روزے کے معاملے میں ہو سنت رسول کے معاملے میں ہو لیندین کے معاملے میں ہو ہر یک معاملے میں دین پر ثابت قدم رہنا ضروری آج بہت سارے اللہ کے بندے ہم سب یہاں جو جمع ہوئے ہیں پاک ساف کپڑے پہن کر آئے ہیں چہروں کو میک اپ کر آئے ہیں تاکہ لوگ دیکھتے ہیں ہمارا لباس پاک ہے یا نہیں ہے یہ لوگ دیکھتے ہیں جو رب دیکھنا ہے اس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا دل میں ہم بہت ساری چیزوں کو غیبت چغل خوری لانتیں ملامتیں یہ تمام چیزیں رکھ کر دل میں زندگی گزارتے ہیں ہمارا دل جب تک پاک نہیں ہوگا ہماری استقامت ٹھیک نہیں ہوگی صحابہ اکرام یہی چیز کرتے تھے میرے بھائیو ہر موقع پر میں آپ کو وہ جگہ وہ موقع وہ واقع بتانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین صحابہ کا بیکارٹ کیا تھا غزو احضاب کے موقع پر تین صحابہ اکرام حضرت قعب بن مالک حلال بن عمیہ مرار بن ربیہ یہ تین صحابہ جو جنگ سے پیچھے رہنے والے تھے ان کا بیکارٹ صحاب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں چھت پر بیٹھ کر روتا تھا کوئی آئے مسجد میں جا کر کھڑا ہو جاتا اللہ کے نبی آئے تو میرا چہرہ دیکھ کر مجھے بات کرے اللہ کے نبی بات نہیں کرتے یہاں تک کے بیویوں سے کہہ دیا ان کے قریب نہیں جانا تصور کیجئے دوستوں کو ملاقات نہیں ہوتی تو کتنا بیچین ہو جاتے ہیں گھروں میں بیوی بچوں سے ملاقات نہیں تو پریشانی نہیں دوستوں سے ملاقات ہونا ضروری ہوتا ہے میرے بھائیو اللہ کے بندوں تصور کیجئے ایسے موقع پر روم کا باشا غصان کا باشا کعب بن مالک کو قط لکھتا غلام خط لے کر آتا ہے خط پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے کہ قاب پتا چلا ہے کہ تیرا پیغمبر تُس سے ناراض ہو گیا تیرا پیغمبر تُس سے ناراض ہو گیا ہے آ میں تجھے عزت دوں گا مقام دوں گا مرتبہ دوں گا یہاں میں جو چاہے گا میں دوں گا آجا خط آتا ہے اب تک حضرت قاب رضی اللہ عنہ اتنا دھاڑے مار کر نہیں روئے تھے رونے لگتے ہیں میری حالت کیا ہو گئی ہے آج ایک روم کا باشا عیسائی مجھے خط لکھ رہا ہے کہ محمد کو چھوڑ کر میرے پاس آجا میں تجھے عزت دوں گا آج عزت وں کے لیے عہدوں کے لیے منصبوں کے لیے ہم کیا کیا نہیں کرتے میرے بھائی صحابہ اکرام عہدوں اور منصبوں پر بیٹھ کر بھی حق راستے کو اپنایا اسی لیے میرے بھائیو غور کیجئے قاب بن مالک وہیں آگ میں وہ قطر ڈالتے ہیں اور رونے لگتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتا میرے نزدیک میرے نبی کی محبت ہے کچھ بھی ہو جائے میں کہیں نہیں جاؤں گا باروے اللہ توبہ قبول فرماتا ہے صحابہ اکرام آ کر بشارتیں دیتے ہیں ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو پارٹیاں کرتے ہیں ہم پارٹیاں کرتے ہیں نا میرے نبی کے صحابہ خوش ہوتے تو کیا کرتے کاب بن مالک کو جب پتا چلا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہی اور آ کر کہتے اللہ کے رسول میں اس خوشی کے عالم ہے ایسے موقع پر بھی اللہ کے بندوں کی ایک ہی فکر ہے آخرت کی تیاری کرنا خوش ہو کر پورا مال اللہ کی رحمہ دینا چاہ رہے نبی نے کہا اتنا مال اللہ کی رحمہ مت دیکھ تھوڑا دے آدھا دے دوں گا اللہ کے نبی نے کہا یہ بھی زیادہ ہے ثلث دے یہ بھی زیادہ ہے حالانکہ بار میں اللہ کا بندہ صحابی رسول صلی اللہ سلم اپنا ثلث مال آقرت کی تیاری کرتے ہوئے خوشی کے وقت جو ہے اللہ کی رحمہ دیتے غور کیجئے میرے بھائیو بدرگ دوستو ہر موقع پر صحابہ اکرام رضبان اللہ اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے بہت سارے واقعات آپ تاریخیں اٹھا کر پڑھئے احادیث اٹھا کر پڑھئے ایسے ایسے موقعوں پر صحابہ نے اپنی جانوں کی قربانی دی لیکن ذرا برابر اپنے دین میں آنچ آنے نہیں دیا حضرت حبیب بن زید بن آسم رضی اللہ عنہ مسلمہ قذاب نے کسی کسی تکلیفیں دیا ایک جس اب کہتا محمد کے بارے میں تو کیا کہتا ہے تو وہ اللہ کے پیغمبر ہیں سچے رسول ہیں میں کون ہوں تو کہتے کہ مجھے سنے نہیں آتا مجھے سنے نہیں آتا بہرا نہیں آتا آپ اٹھا کر پڑھئے احادیث کے اندر تاریخ کے اندر موجود ہے جسم کا ایک حصہ کاٹ پھر پوچھتا پیغمبر کے بارے میں کیا کہتا ہے تو کہتے کہ رسول اللہ ہیں میرے بارے میں کیا کہتا ہے تو کہتے کہ مجھے سنے نہیں آتا جسم کا ایک حصہ اور کاٹتا نسم کے ٹکڑے ہو گئے لیکن آہد آہد کہتے رہے اللہ کے رسول کی رسالت کو مانتے رہے ایک اینج بھی اسلام سے نہیں ہٹے میرے بھائیوں بذرگ دوستو اسی لئے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر صحابہ کی تعریفیں کیا ہے اور صحابہ کے ایمان کی طرح ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے بہت سارے واقعات میں سے ایک واقعہ عبداللہ بن خضافہ رضی اللہ عنہ کا بارے میں آتا ہے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں روم کے بادشاہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے سامنے مسلمانوں کو ان کو بھی آفر دیا گیا شخص اجاز احمد ندوی نے بتایا نا حدیث بتائی تھی آپ کے سامنے شام کو مومن رہتے ہیں دنیا کے فیدے کے لیے اپنے دین کو بیج دیتے میرے بھائیو صحابہ کے سامنے بڑی بڑی چیزیں سامنے آئی آفر آئے بڑے بڑے آفر آئے عبداللہ شادی بھی کروں گا آدھی سلطنت بھی دوں گا انہوں نے کہا اگر تو پورا عرب بھی دے دے مجھے ضرورت نہیں ہے میں اللہ کے نبی کی دین سے پلک جھپکنے کے برابر دور نہیں ہوں گا آگے واقعے میں آتا ہے کچھ مسلمانوں کو دیخ جلا کر آگ میں ڈال دیتا ہے وہاں رونے لگتے ہیں باشا سوچتا ہے کہ اب تو میرے دین میں آ جائے گا تو کہتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں میری یہ ایک جان ہے میرے جسم میں جتنی روح ہیں اتنی جانیں ہوتی تو میں اللہ کی رحمے دے دیتا لیکن دین سے نہیں پھرتا اللہ ہم سب کو نیک توفیق اطاف آئے اور ہم سب کو صحابہ کی زندگی پڑھ کر اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم